بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جو میرے بہن بائی پریشان ہیں بیمار ہیں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد صحت اور تدرستی عطا فرمائے آمین سم آمین آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں وہ بس میں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی کو خوشیوں سے مکمل کر دے اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لئے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت کو جان سکو پر تم بالکل حمد نہ ہارنا کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین وقت کے قریب کرتا چلا جائے گا جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے بلات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور ایسے راستے تنگ نظر آئیں تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب زیادہ سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے اللہ پر توقع رکھ کر رب نے تمہیں دھتکارہ ہے نہ ہی انکار کیا ہے فقط حکم صبر اور انتظار دیا ہے خیال مناجات ڈالا جاتا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہوتا ہے گھبراو نہیں کہ یہ تو محض وقتی آن دیا ہے تمہیں اپنی قربت نوازنے کے لیے تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں عزماتا جہاں میرے بندے کی حمد ختم ہوتی ہے وہاں اس کی آزمائش بھی ختم ہو جاتی ہے یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں یہ آزمائش تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب کی پہچان کرواتی ہے پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے تمہارے تڑھتے دل کی شفاہ اللہ بن جاتا ہے آج جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے نا سانتے ہو وہ رب تمہیں بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اس راستے سے گزار رہا ہے یہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی حمد بھی دیتا ہے کبھی بھی تمہیں نہ امید نہیں ہونے دیتا کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ ٹھہر جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ بھٹک جاؤ بیکار ہو جاؤ ایک منصوبہ جو تم بناتی ہو ایک منصوبہ وہ بناتا ہے جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو اس کے لیے دانا اور حکمت والا منصوبہ ساس کوئی نہیں درماؤں جتنا پیار کرنے والا رب ازماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر یہ جو غم کے بادل ہیں سب چھٹ جائیں گے پھر دیکھنا کتنے معجزے ہو جائیں گے آزمائش تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے تم کیوں پھر مایوس بیٹھے ہو کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں ان انسان کو وقتیں سمجھ نہیں آتی کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا تمہارے نصیب کا لکھا ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گا بس یہ کچھ آزمائشیں ان آزمائشوں سے منسلک وقتی تکلیفوں تکلیفوں سے بہتے ہوئے عشق ان عشقوں سے بڑھے ہوئے ہاتھوں کا رب کے حضور دعا گو ہو جانا محض ایک بہانہ ہے اصل تو اس کا تمہیں اپنے قرب علفت کا مزہ چکھانا ہوتا ہے دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہو پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے اے بندہ تم مجھے بھول بیٹا ہے جب رستی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اس طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو چاند لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے یہ شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے تصیب سے زد کبھی نہیں لڑ سکتی تصیب سے صرف آجزی لڑتی ہے ہم اللہ کے احترام میں سب جھکا لیتے ہیں کب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتی ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شئے بدل دیتا ہے پھر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر ہی مومن کی اصل پہچان ہے زکار جو چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ کی طرح نظر آتی ہے دراصل وہ ایک توفہ ہوتا ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے کر جانا ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں عزماتا آخر کار اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول ہی دیتا ہے کن کہے گا اور تم اپنی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی دیکھو گے کن کہے گا اور تم ساری تکلیفوں پریشانیوں کا اختتام ہوتا دیکھو گے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف ہر بیماری غم تھکاوت فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اللہ اگر تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتری ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لاکر جوڑنا چاہتا ہے یہاں میں کروں گی اپنی ویڈیو کا اینڈ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ ہیلپ ملی ہوگی کچھ مدر ملی ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جزاک اللہ